آج راستان میں بہت بڑی گٹنا ہوئی ہے راستان میں راستریہ راجپوت کرنی سینہ کے سنستا پک سکدین شگوگا میڈی کو دن دہارے گھر میں گزر گولی مار دی گئی ہے سوٹر جس نے سارپ تھے جس نے تیز تھے کہ انہوں نے پہلے ایک نمین سکھاوت نام کے لڑکے سے دوستی کی یوہا سے دوستی کی اور اس کے ذریعے ہی سکدین شگوگا میڈی کے گھر میں ان سے ملنے پہنچے تھے بعد میں ان سوٹروں نے دونوں کو گولی مار دی پہلے تو نمین سکھاوت کماری اور دوسرے سوٹر نے سکدین شگوگا میڈی کو گولی مار دی میں ابھی حال فلال کھڑا ہوں سپرا پت پہ میٹروں ماس اسپدال جو ہیں جہاں پہ ان کی ڈیڑھ بوڑی پڑی ہے ڈیڑھ بوڑی ہے اور ان کا جو گھائلے وستان کو لائے گیا تھا وہاں پہ کھڑیں میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں سامنے کہ لگاتار جو ویروت پرداشن کی آگ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ویروت کے سمرتن میں اور جو سمرت تک تھے راتفور سماج کے یا پھر سکدین شگوگا میڈی کے سمرت تک تھے وہ لگاتار یہاں پہ جھٹنا شروع ہو گئے ہیں اور قریب دو سے تین گھنٹے ہو گئے ہیں حالانکہ فورس بھی پولیس فورس بھی یہاں پہ آج چکی ہے لیکن ابھی تک کوئی وارتہ نہیں ہو پائی ہے اور سب سے بڑی بات یہاں پہ یہ ہے کہ لگاتار بھیڑ جو ہے بڑھتی جا رہی ہے ہم نے تھوڑی دل پہلے کچھ نیتاؤں سے بات کری یا پھر کچھ پتہ دکھاریوں سے بات کری سماج کے لوگوں سے بات کری ان لوگوں سے ساپ ساپ کہا ہے کہ سرکار اور پرساسن کو آلٹی میٹم دیا ہے چوبیس گھنٹے میں اتیاروں کو اگردار کیا جائے یا ان کو انکاؤنٹر کیا جائے آنیا تھا اس کا انجام بھگتنا ہوگا کئی نہ کہیں یہ جو آگ ہے پورے بھارات دیس کے بھائیس راجے ہیں وہاں تک فیلی ہوئی ہے کیونکہ بھائیس راجیوں میں جو کنی سینہ ہے کنی راتفو سینہ ہے راشتری وہاں پہ ان کا وچہ شو رہا ہے تو پورے بھائیس سٹیٹوں میں ان کا جو ویروت پردوستان زاری ہے آنم زاری ہے بات کریں جیپور کی ویسے کریں تو یہاں پر بھاری سنکھیا میں بھروت پردوستان کیا جا رہا ہے بھاری سنکھیا میں لوگ جھوڑ رہے ہیں سمرتھا کو یہ بات کر لیں داشتر سماتھ کی بات کر لیں اور جو آلٹیمنٹم دیا گیا ہے وہ پرساسی عدیگاریوں کو دیا گیا ہے ورطمان ستاپکس میں جو بھی سرکار بن رہی ہے ان کو دیا گیا ہے پورورتی سرکار کو دیا گیا ہے سب سے بڑی بات یہاں پر میں بتا دوں آپ کو کہ سکدیم سنگھ ہوگا میڈی کو بہت پہلے یا ایک سال پر پہلے دو اٹھارہ میں سے دنکیاں لگاتار مل رہی ہے کیونکہ دو سترہ میں جب واسندرہ کی سرکار تھی واسندرہ سرکار میں کابیش تھی اور مکھے منتی کے پدپیم آشین تھی اس سمیں بات فلم پدبانوت کی کی جائے آنند پال انکاؤنٹ کی ہے تب سے یہ چرچہ میں رہے تھے اور لگاتار ان کے کچھ چچت ویڈیو ہیں وہ بارے لڑھ رہے تھے اس کے بعد سے لگاتار ان کو دنکیاں مل رہی ہے لورنس جو گنگیشٹر ہے لورنس ویسنوی اس کی ایک گرگے نے اس کی جمہداری لی ہے جس کا نام روہت سوامی بتا دیا رہا ہے سوچل میڈیا پر اس نے باقید پوشٹ کی ہے اور اس نے پوری گٹنگرن کی جمہداری لی ہے تیکان کی جمہداری لی ہے تو سب سے بڑا سوال یہاں بھی ہوتا ہے کہ جب جوہدار 18 سے لگاتار یہ سوکشہ کی مانگ کر رہے تھے ان کو سوکشہ موین نہیں کرائے گئی بعد میں جب چتہ پلٹی اور کونگے سے چتہ آئی اس سمیے بھی ان کو سوکشہ نہیں دی گئی انہوں نے پرسند گنمن رکھ رکھا تھا گنمن کی بھی موت ہو چکے اس اتیکان میں اور جو ویروت پردسند ہے وہ ان کے جو سمرتک ہیں وہ لگاتار کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ جوڑ چکے ہیں سر کیا پورا گھٹنا کرام رہا ابھی کیا لاشت مومنٹ تک کیا باتچیت ہوئی ہو پائی کسی سے نہیں ابھی تک کوئی باتچیت نہیں ہو پائی ہے پرسند کی ساری گلتی ہے کافی سمیے سے سوکجی اپنی جان کی لیے سرکشہ مانگ رہے تھے لیکن کوئی سرکشہ نہیں دی گئی ہے پرسند کی پونت ہے گلتی ہے ان کو بار بار دھمکیاں مل رہی تھی اور آج جو گھٹنا کرام ہوا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں کس پرکار دیکھتے ہیں سکدیو سنگوگا میڈی کی ڈیتھ ہوئی ہے مڈر ہوئی ہے دن دھاڑے گھر میں گس کر ان کی موت ہوئی ہے نمین سکھاؤت کو پہلے مطر بنایا گیا ہے ان کی مطر تکے فرینس کے دریئے ان سے ملنے کی بات کہی گئی وہاں پہ جانے کے نمین سکھاؤت کو بھی مارا گیا ہے تو پورا گھٹنگرم جو ہے کہیں نہیں کہیں پیچیدہ ہے کہ نمین سکھاؤت سے بھی ان کو دسمانی تھی یا پھر ان کو یہ ڈر تھا کہ نمین سکھاؤت ہمارا پول کھول سکتا ہے نہیں بلکل آپ یہ صحیح کہہ رہے ہو اتھیاروں کو تو یہ ڈر تھا ہی کہ نمین ہماری پول کھولے گا اور اپرادی کی کوئی ذات نہیں ہوتی ہے اپرادی اپرادی ہوتا ہے اس نے اپنے سیوگی کو بھی مار دیا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا اپرادی تو ہماری تو پساسن سے ابھی ترنت پرباہ سے یہ چیز لاغو کی جائے ترنت ان کو پکڑا جائے ترنت ان کو سزا سنائی جائے اور پریوار کو سرکشا مہاہ کرائے جائے یہ پچھلے کبھی سمجھ سے مانگ کر رہے ہیں سکھ دیو جی نے کسریہ مہا پنچائت کری وہاں بھی مدہ اٹھایا تھا کہ مجھے سرکشا دو میری جان کا خطرہ ہے جب سے لے کر آج تک کوئی سرکشا نہیں دی گئی ان کی جو نیجی سرکشا تھی بھی جارے وہ گاڑ بھی مارے گئے وہ نوین بھی جو سیڈن ترکاری تھا وہ بھی مارا گیا اور باقی کا آپ کے سامنے چلی رہا ہے جو ہماری مانگیں ہیں وہ ہیں تو ابھی تک کیا کٹنا گرام کیوں سرکشا کیوں نہیں دی گئی یہ تو دیکھو سرکاروں کے اوپر ہے کیوں نہیں دی گئی بیسے سکھ دیو جی چھتیس کوم کی نیتہ تھے سبھی سماج کے ساتھ تھے راجپود برہمان اگروال جو بھی سماج ہیں چھتیس کوم ان کے لئے آواز اٹھائی تھی ان کے لئے ہر دڑنا پردشن میں سمجھ لیت رہے تھے اور آج یہ ہو گیا کہ آتنگوادی کہ لو ایک طرح سے ان لوگوں کو جو آپ سماج کے لئے کام کر رہا ہے کسی بھی سماج کے لئے کام کر رہا ہے اس کو نہیں چاہتے ہیں کہ کام کریں سماج کو گھرت ہیں بوٹوں کی راج نیتی ہو رہی ہے بوٹ مانگے جارہے ہیں راج نیتی کری جارہی ہے درم کے نام پر اور کوئی لینا اور کوئی دینا نہیں ہے آپ کے لئے جو لوگ سنگرس کر رہے ہیں ان کو آپ سرکشہ نہیں دے پاری سرکاریں تو یہ سوچتا ہوں بہت نندنی کام سر ایک سوال آپ سے یہ بھی تھا کہ سکدیو شنگ ہوگا میڈی کی ہتیا راستو سماج کے لیے بہت بڑی چتی ہے اور راستو سماج سے بیجے پی کا بہت بڑا بہنگ مان لاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس گھتیا کان سے کیا بیجے پی کو بیجے پی نے دیکھو راجبتوں کا بورڈ ہے مانتے ہم لیکن بیجے پی نے راجبتوں کو سلٹانے کوشش کی گئی ہے ابھی ٹکٹ ویترین میں بھی پانچ سے راجبتوں کو سلٹا دیا ہے کہیں آروا دیا ہے آج اتنے بڑے نیتا کو کھویا ہے سماج کے میں تو بیجے پی کہیں نہ کہیں اس کی دوسری ہے دو ارائی نہیں ہے اس میں دیکھیں یہ سماج کے سمر تک مان لے یا پھر آپ کے سامنے یہاں دیکھ لو بیجے پی کا ایک بھی نیتا نہیں آیا ابھی تک پرتاب سنگ جی آ کے گئے ہیں منوز نیانگلی جی ہے وہ بیٹھے ہیں راجندر گھوڑا جی ابھی پہنچ رہے ہیں رستے میں لیکن بیجے پی کے یہاں آس پاس کے نیتا دیا کماری جیتی ہے بہت باری بہومت سے جاتیگت کر کے جیتی ہے لیکن ابھی تک ان کا کوئی سماجہ نہیں ہے یہاں نہیں پہنچی ہیں وہ دلی مکھے مندری بننے کے لیے چلے گئے لیکن یہاں نہیں ہے اس سماج کے کوئی نور کو کھو دیا تو یہ سراسر بیجے پی والوں کی بھی چالہ کیے سب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بیپکس میں جو ہاری ہے کونگے سرگار اس کے نیتا تو یہاں پہ پہنچ چکے ہیں ان سے ورطلاپ کرنے کے لیے ان کو حمد دینے کے لیے اور ان کے ساتھ نیائے دلانے کے لیے لیکن ورطمان میں جو ستا پاکس ہے ویجے پی آئی ہے وہ نہیں پہنچی ہے وہ کہیں کہ ان کو ملال ہے دلوں میں اور آکوس بھی ہے ویجے پی کے پرتی اب وہ دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آرے والی جو سرکار ہے ستا پاکس میں جو ویجے پی بیٹھی ہے اور جو مقیمتی جیسے فیس ہوتا ہے بیچ میں کیا باوال مستا ہے کیا سماج جو ہے وہ اس چیز کو تھنڈے بستے میں ڈالے گا کہاں تک کیا سہی مانتے ہیں اس چیز کو کیونکہ لگتار پورے سماج میں ایک ستی ہوئی ہے بہت بڑی ستی ہوئی ہے میر کو کچھ اتنا پتہ نہیں میں خود باہر تھا ہوں ایک بار آپ اور کسی سے پوچھ لی ہے ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں آپ باہر سے ہیں تو سب سے بڑا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ نیائے کب ہوگا کیسے ہتھیاروں کو گزدار کیا جائے گا انکاؤنٹر کی مانگ کی جا رہی ہے سویس گھنٹے کا آلٹی میٹم دے دیا گیا ہے ابھی تک کوئی بھی بی جے پی کا بڑا نیتا یہاں پہ وارتال آپ کے لئے نہیں پہنچا ہے نہ ہی کوئی پولیس آدھگاری یہاں پہ وارتال آپ کے پہنچے ہیں ٹھیک ہے جو ابھی جو بتایا انہوں نے کی رائزن سنگھ گھڑا رستے میں ہیں اندہ وے ہیں وہ پہنچ رہے ہیں لیکن ابھی تک حال فلال تک ابھی ساڑھے پاس سے چھ بجنے کو آیا ہے سبھے قریب دیر سے دو بجے تک یہ گھٹنا گرام ہو تھا ابھی تک چار گھنٹے تک یہ لگا تھا بیلو پہنچ سال رہا ہے سڑک کو پوری طرف جام کر دیا گیا ہے لیکن یہاں پہ کوئی نہیں پہنچا ہے اور راجپو سماج کے لوگ جھوٹ چکے ہیں سر سب سے بڑا سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ لوگ نوٹر کو ستی ہوئی ہے بہت بڑی ستی ہوئی ہے راجپو سماج کی بات کر لیں سرو سماج کی بات کر لیں کیا کہیں گے کور نہیں کر سکتے ایسا لیڈر ہمیں دوبارہ نہیں ملے گا ہم پرساسنج یہ کہیں کہ جو بھی گنے گار ہے کڑی سے کڑی سے جا دی جائے جو بھی ہمارے سماج کے لوگ ہمارے بڑے بجرک ہمارے دادو سا ڈیزائیڈ کرتے ہیں وہ سارے جو ہماری شرطیں ہوتی ہے وہ مانی جائے جب تک راجپو سماج سڑکوں پہ بیٹھا رہے گا یہ استطیق ہے جب سے ہم نے راجپاٹ دیا ہم سڑکوں پہ اترے ہیں کیا کیا یہ سرطیں ہمانگے ہیں آپ کی جن کے اوپر آپ یہ ویروت پتصن کرے ہیں کیا جو اتیاروں کو پکڑنے کی بات کئی ہے چو بیس گھنٹے کا الٹیمنٹم دیا گیا ہے انکاؤنٹر کرنے کی بات کئی ہے فانسی دینے کی بات کئی ہے یہ آپ کی دورہ تو کیا بیسیس مانگے ہیں آپ کی جس کے یہ جو مانگے ہیں وہ ہمارے سماج کے جو دادو سا بابو سا وہ لوگ وہاں بیٹھے ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے جو بھی ہوگا سماج کا ہر بندہ ہر نوجوان ہر بجرک ان کے ساتھ ہے جو بھی مانگے ہوگی جو بھی ہمارا سماج کے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں دیکھیں سودین شنگو کا میری سرو سماج کی نیتہ تھے کہیں جاتے ہیں اور انہوں نے پل 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 پر ہر سماج کی لیے آگے بڑھ کر سیوہ پرپن بھی کیا سر کس پرگار سے دیکھتے ہیں پورے گھٹنا کرم کو یہ بہت بڑا ایک آگھات لگا ہے سماج کو یا پورے راستان کو بات کریں کیونکہ وہ چچی چیرہ تھے کیا کہیں گے سب سے بڑا دکھ ہے کہ ہر قوم کو یہ نہیں راجپوتو کو سودین شنگ جی ایک سب سے بڑی خاصیت تھی وہ 36 قوم کو ساتھ لے کے چلتے تھے ہر سماج میں کسی کو بھی کام پڑا آدھی رات پہ ہمی سے تیار رہتے تھے وہ اور بہت بڑی دکھ کی بات ہے آج انکاؤنٹ روڑا راستان میں سریعام مطلب کوئی وہی نہیں ہے کسی ہے کہ پرساسنگی طرف سے کچھ ہے کیا ابھی تک کوئی سرکار کے کان کو جو تک نہیں رہنگی ابھی تک بتاؤ رہنگی آپ میڈیا پرواری 6 گھنٹے سے یہاں پر ابھی تک کسی کا کوئی آیا کوئی بڑا نیتا کوئی منتری منڈل سے کوئی کمیشنر کی کوئی منوز بٹ ڈی جی پی لگ رہے ہیں جو بھی ابھی چین جو گئے وہ جو لگ رہے ہیں کوئی آیا گا ابھی تک یہاں پر کوئی آیا گیا میں میڈیا سے پونا چاہتا ہوں کیوں نہیں آیا رات پر سماج کے اتنا کم جو رہ گیا ایسے مار دیو گیا ابھی چھے مینے ہمارے پردیش ادی بھوار سنگھ سلیر جی پر گوڑی چلی تھی ابھی تک ہاتھ نہیں آئی وہ تیارے ان کو پر بھوڑی پر میڈیا پر بھاری پتہ ہوگا ان کو پر بھوڑی چلی تھی ملاب تارگیٹ کے لئے رات پر سماجی مل رہا ہے گا اور سب کھان گئی ہے اس کے ساتھ یہ سمان سکتے ہیں اس پر میں ٹپ پڑی نہیں کروں گا باقی سب بطا رہے ہیں کونسی گینگ کونسی گینگ ان کا تو کوئی گینگ سے واسطہ نہیں تا وہ ہمیشہ چھتیس کونسی گینگ لارنسی گینگ دوارہ ان کو دمکی مدی گئی تھی انہوں نے سرکشہ کی مانگ کی گئی تھی میں نے تو سنا نہیں ہے باقی انہوں نے پرساسن سے پچھلے چھ سال سے تین بارت ہم خود گئے ہوں پرساسن کے سامنے سو رہے ہیں دیں گے کیا دگ تم کو کیا دکت ہے ہو گئی دکت آپ پڑ گئی پرساسن کو کانو بریں انہوں نے پرسنل گندر رکھا تو ان کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے پرساسن نے کوئی سپورٹ نہیں کیا بلکل ایک پرسینڈ سپورٹ نہیں کیا پرساسن نے بلکل صحیح ہے یہ جو سماج کا اکروس ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے جو یوہ میرے ساتھ بڑا اکروس ہو گئی ہے چھوٹا موٹا نہیں ہوگا یہ جب آنند پال جی کے لئے پانچ لاکھ لوگ آگے راتپور سماج تو سوچو یہ کتنے لوگ آئیں گے اس کے لئے پانچ لاکھ لوگ آگے کہ دس لاکھ نہیں آئیں گے راتپور سماج اتنا کم جور ہو گیا کیا ہر کسی کو راتپور سماج پہ ملے گا ٹارگیٹ پوری لیکسنوں بھی سماج کو ٹارگیٹ کیا اچھے چون نپٹا رہی ہے ہر کسی کو راتپور سماج ملے گا ٹارگیٹ کرنے کے لئے ایسا کوئی ویسیش کرن نظر آرہا ہے آپ کو ٹارگیٹ کرنے کا ٹارگیٹ کرنے کا ٹارگیٹ کرنے کا جو اوچھے اٹھے اس کو نیچے پٹکو کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا سماج کے اندر بلکل یہ اور جس نے کیا نا اس نے بادماس تو اس سے یہ کھنا کہ ساریام سامنے مارتا سیر کو پیٹ پیچے چای پیٹ مار رہا ہے سارے مارتا سامنے اس کو سکھاوت کا نام سامنے آرہا ہے جس کو بھی مہرہ بنایا گیا ناوین چھے وات کو مہرہ بنایا ہے ناکہ نوین چھے کا اس کو بھی مار دیا گیا ہے اس کو اس لیے مار دیا نا کڑی بھی کر جاتی پکڑا مہ جاتے بادماس اس کے ڈر تھا ان کو پہی پول بھول دے گی پورا ڈر تھا اور جب تک نہیں آئیں گے نا لے گی بھی نہیں چاہے کوئی بھی آجا کلیکٹر یہاں بورڈی نہیں یہاں سے دیکھیں سماز پورا ایک طرف ایک طرف ہے اور پرساسن ایک طرف ہے پرساسن کی دورہ بھی تک کوئی ان کے ساتھ وارتلاب کرنے کی بات کوشش نہیں کی گئی ہے جو یوہ بیرسا جڑے تھے ان کا دلو جیمارکس میں جو جو سبرا اکرو سوہبو ساپ جلک رہا ہے انہوں نے ساپ ساپ الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ جب تک تیاروں کو گربداری نہیں ہوگی ان کا انکانٹر نہیں کیا جا گے تو بوڑی نہیں ہیلے گی ہم ساتھ کچھ اور بنا لوگ موجود ہیں ان سے بات کرنے کوشش کرتے ہیں سر پورا گٹنگرام آپ سن دیکھ رہے ہیں سوچ 6 گھنٹے سے لگتا ہے یہاں پر جام لگایا ہویا ہے پوری دونوں سوڑکو دونوں جام لگا دیا گیا بند کر دیا گیا یہاں پر آپ دنبسند کر رہے ہیں کیا کتنا بوال ماستنے تو پھر آپ راجستان انہیں تیار ہو جاؤ بھارت کے لئے ٹھیک ہے الگ الگ جیلوں کے لئے الگ الگ راجیے کے لئے اور ہم وہ ہر کام کر سکتے ہیں جو کوئی سوچ نہیں سکتا ہے کیونکہ سب سے گھاتک قوم میں ہمارا نام لیا جاتا ہے ٹھیک ہے ہمیں نہ تو آپ کے بندوقوں سے ڈر لگتا ہے نہ آپ کے تلواروں سے ڈر لگتا ہے نہ ان پولیس کے چمچوں سے ڈر لگتا ہے سمجھ گئے اگر آج ہمارا کوئی شینئر آدمی ہمیں ایک آدھیج دے دے گا نہ ادھر سے تو یہ روڑ اور یہ روڑ آپ کو آدمی نہیں دکھے گا یہاں پہ کھڑے کھڑے یہ تو ہمارا سماج کی آپ وہ ایک سنسکرتی مان لو جو لوگوں کو جانے آنے کے بھی موقع مل رہے ہیں یہاں پہ بیٹھنے کا بھی اور لوگوں پیشنٹ وہ لوگ دکھا بھی پا رہے ہیں نہیں تو اگر ہم ہماری اس پہ آ جائیں کہ آپ ہماری سننے رہے ہو آپ ہماری کوئی بات نہیں مان رہے ہو یہ سب چیزیں بولنے کی مجبوری پہ ہیں تو پھر آپ اس چیز کے لیے تیار ہو جاؤ چایسے وہ کوئی بھی سرکار ہمیں سرکار سے نہیں ہمیں ہمارا آدمی سے مطلب ہے جو ہمارے لیے لڑا وہ ہمارے لیے سروپری رہے گا اور اس کے لیے یہ دن نہیں ہے رات نہیں دو مہینے نہیں پاس مہینے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اور وہ آپ سرکار آگے خود بھی سمجھدار ہے سر ایک سوال آپ سے یہ انتیر سوال کریں گے کیونکہ آپ بھی انٹرویو دیتے تھک گئے ہوں گے کیونکہ سب سے میڈیا آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے سر کیا آپ کی لاشت مانگ ہے کیا چاہتے ہیں آپ کس پرگار چاہتے ہیں دیکھو ہم ایک تو یہ مانگ چاہتے ہیں کہ جو سکدیو سنگھ جی کی پریوار ہے ٹھیک ہے ان کو ایک تو سرکاری سویدہ پرابت ہوگی ٹھیک ہے ان کے گھر کے کوئی بھی سبچن تک ہے ان کو سرکاری نوکری پرابت ہوگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ سب سے مکھے مانگ یہ ہے کہ جس ہر جس کسی ویکتی نے بھی یہ کاری کیا ہے اس کی جو چین ہے اس چین سے یہ چیز ختم ہونی چیئے کیوں بھائی لوگو وہ چین سے یہ چیز ختم ہونی چیئے اس کا انکاؤنٹر ہونا چیئے جب جا کے ہم چانتی مانیں گے ہم ایسے آدمی نہیں ہیں کہ تم ہمارے سامنے تم ہمارے سامنے اس کو وہاں اٹھا دو جا کے پیشی میں پیش کر دو اور ہم اس کو سویکار کر لیں نہیں صاحب وہ پیشی میں وہاں پیشی میں بھی ہمارے آدمی بیٹے ہیں روڑوں پہ بھی ہمارے آدمی بیٹے ہیں اندر اور باہر جتنے ہو اتنے ہمارے آدمی بیٹے ہیں ٹھیک ہے اور وہ تو مرد ہو جھوڑدار جو تو چائے اور پانی کی بروسی بھی تم نے دھوکا کر دیا راجفور سماج کے ساتھ دھوکا ہی ہوا ہے ٹھیک ہے نہیں تو اس شیر کو چھیڑنے کی بھی عمت نہیں ہے اور کھلا روڑ پہ چلتا تھا تو بھی اس کی عمت نہیں ہو کسی کی جو ٹچ کر دے ٹھیک ہے اور یہ راجستان سرکار پہلے بھی اس اکلے آدمی نے جس دن پردرشن کیا تھا وہ دن پوری راجستان گورنمنٹ کو ایک جگہ ویدان سبا میں سوچنے پڑ گیا تھا ٹھیک ہے یہ سمیں نہیں ہو اس آدمی کے لیے ہم لڑیں گے جرور لڑیں گے جتنی مانگی ہوگی اتھوکا ماننی پڑے گی اور مانگیں ماننے کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے واقعے اس سے بہلے کچھ نہیں ہو سکتا ہے دیکھیں سماج جو ہے ان کو کچھ مانگے ہیں ان کو صاحب صاحب کہنا ہے کہ سکتا ہے گوگا میڈی کے پریوار کو سکشم ہو یا کرے جائے سرکاری نوکری دی جائے سرکاری سویدہ انفرافت ہو اور ان کا ایک یہ بھی کہنا ہے کہ لگاتار جو دوکھے ہو رہے ہیں اس سرواز کے ساتھ راجستان سماج کی بات کر لیں کیونکہ راجستان سماج کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ چاہے وہ بوٹ بینک کی راجتی کی جاتی ہے ہمارے ساتھ ہمارے جو مکھے آدمی ہیں جو آگے بڑھ رہے ہیں اوپر چڑھ رہے ہیں یا جو سواز سرواز کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو ٹارگیٹ کر کے ان کو انکاؤنٹر کیا جا رہا ہے اور ان کی مدر کیا دندارے حتیہ کی جاری ہے تو کہنا کہیں سماج میں جو اکروس بیابت ہے وہ کہنا کہیں جو سرکار سطح میں آئی ہے اور ابھی تک مکھے مندری کا فیس بھی گوشت نہیں ہوا اس کو لے کر بھی کھینے کہیں یہ گھاتک ہو سکتا ہے سینٹر میں بیٹی کندری نیتر تو جو ہے بیجے بی اس کو بھی کھینے کہ یہ ٹھےس لگ سکتی ہے کیونکہ سماج جو ہے وہ پوری طرح سٹکوں پر اتر آیا ہے میرے پیچھے دیکھ ستے ہیں کئی ہتزاروں کی تعداد میں پبلک کھڑی ہے یہ سماج کے جو سمجھ تک ہیں سلجے شنگوگا میری سمجھ تک ہیں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ بہت بڑی پنچائت بیٹھی ہوئی ہے سرو سماج کا نیائے کے لیے آوان کیا گیا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ پرساسن اور جو ساسن ہے وہ کہاں تک ان کو آواز سنتا ہے کیونکہ لگاتار جو مانگ کی جاری تھی وہ کہنا کہیں اب ایک گھاتک روپ لے لیا ہے احتیکان کو لے کر ایک گھٹنا کرم جو ہوا راستان میں بہت بڑا گھٹنا کرم ہے اس کا کہیں کہیں بھروپ لہت پرساسن ابھی جو ہوا ہے 22 سی شیٹوں کے ساتھ ساتھ راستان میں تو بہت بھروپ لہت پرسانت ہیں دیکھنے کو مل رہا ہے بات کریں کینٹر نیتوطر کی بیجے پی سرکار کی تو کہیں نہ کہیں اس پورے گھٹنا کرم سے جھٹکا لگ سکتا ہے پدارمتی مہدی کی بات کر لے یا پھر سے چاہے یا کی جو لوکل پدار جتی ہے بیجے پی سرکار ہے ان کی بات کر لے تو کہیں نہ کہیں کوئی چھوٹ ٹھے س لگ سکتی ہے کیمرا پرسان سنجد سرما کے ساتھ نگری میڈیا چیپور سندی پگر وال